موسیقی 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 عوام کا معاشی اور فالیمان کا آئینی قتل ہوقا دو آرڈینرز 25 مل مذہور کرا جائیں گے آج کا دن یومی سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا عمران خان آج عوام کو مزید civilization کار چورو کو license دیں گے نونگلی کی ترجمان مریم اور الرغزیر کا بھیان کہ جو بایر نکلنے والے ہیں انہوں نے کیا کیا پاکستان کو جب پاکستان تحرکِ انساہ کے حق میں اقتدار ملا تو اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا کہ پاکستان کی سب سے جو تاریخ کا سب سے بڑا لون ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز میں سے وہ دو پولیٹیکل پارٹیز نے لیا ہے بائیس آئی ایم ایف کے پروگرامز لیے گئے پاکستان میں آئے ان میں سے تیرہ پروگرامز جو تھے وہ آج کی اپوزیشن پارٹی ہیں جو کہتی ہیں کہ اگلاس میں ہم نہیں جائیں گے ہم سڑک میں جائیں گے وہ مسلم لیگ دون اور پی پی کے دور میں لیے گئے اپوزیشن ایوان کی بجائے روڈ پر کاروائی بھی حصہ لینا چاہتی ہے اپوزیشن نے آئی ایم ایف کے بائیس میں سے تیرہ پروگرام لیے تاریخ کا سب سے بڑا کرزہ صرف دو سے آسی جماعتوں نے لیا اپوزیشن کہہ رہی ہے لاغ مارچ کریں گے یہ لاغ مارچ نہیں ڈبل مارچ رینٹ ایک راؤڈ کے مشہور کردار لاغ مارچ کر رہے ہیں فراڈ کر کے ملک سے باہر جانے والوں پر گھبراہتاری موجودہ حکومت اپنی آہنی مدت پوری کرے گی مشیر پارلیمان امور بابروان کی نیوز کانفرس یہ جو تاریخی بل ہے اس کو جو نام دینا چاہیے اور جو ہے یہ ری فارم بجٹ ہے اٹھارہ ٹریلین یعنی اٹھارہ ہزار ارب کی پاکستان میں سیلز ہوتی ہیں جس میں سے جو ہے ڈھائی سے تین ہزار سیلز جو ہے ریپورٹ ہوتی ہے سارا کا سارا سیلز ٹیکس چوری ہو جاتا ہے جو ہمارے ماضی کے حکمران اور جو ان کے دوست تھے وہ جو ہے بھڑھ رہے تھے اور باقی عوام جو ہے پیچھے جاری تھی غربت کا شکار ہو رہی تھی مقصد اس ری فارم بجٹ کا کیا ہے کہ ہم نے ویلیو چین کو کیپچر کرنا ہے جو جو لوگ تجارت میں ہیں وہ ٹیکس کے نیٹ میں آئے ٹیکس پیرز کی جو ہے پینیٹریشن بڑھانی ہے امیر آدمی کو ٹیکس لگا کے عام آدمی کو منتقل کرنا ہے پھر اس کے بعد ٹیکس سسٹم کو سمپلیفائی کرنا ہے مینی بجٹ اصل میں ری فارم بجٹ ہے تجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کی ویڈیا سے گفتگو بولے حکومت سرمایہ لگائی کی پرائیوٹ سیکٹر منیجمنٹ سنبھالے گی ماضی میں حکمران اوپر اور عوام نیچے جارہی تھی امیر پر ٹیکس لگا کر عام لوگوں کو سہلیات دی گئے سیز ٹیکس کی جوری رکھنے کے لیے اکنمات کیے گئے سٹیٹ بینک کی سوف فیسن ملکیت پاکستان کے پاس رہے گی عوام کو مزید خوش غمریاں آج شان کو ملے گی اپوزیشن جماعتوں کو قومی ایشوز پر سیاست کرنا بے حسی اور سنگزلی وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کا بیان کہا دکھی انسانیت کو تنہا چھوڑ کر سیاست کرنا انتہائی قابل مزمت حکومت کو اپوزیشن بھی وہ ملی جسے قومی موقعات کا شعور ہے نا ادرا اپوزیشن تنہا چھوڑ کر سیاست کرتی ہے دار حکومت ناظر بنانے کی مظلوم کوشش کی کرونا ڈینگی اور مری واقعات پر سیاست چمکائی گئی اپوزیشن راہ موقع کے سینے میں دل نہیں اقتدار کی حوث ہے ان کو ہر موقع پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا آج ایک بار پھر اپوزیشن کو شکست ہوگی اپوزیشن سپلیمنٹری بل پر جھوٹ اور گمراہ خون پرافک گھنٹا کر ہی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سے معیشہ دساویزی ہو جائے گی ابھی اس سے ٹیکس لے کر غریب پر لگایا جائے گا ٹیکس کا غریب پر اثر نہیں پڑے گا سٹاک مارکٹ میں بہتری آئے گی آنے والے چاند ہفتوں میں مہنگائی میں کمی آنا شروع ہو جائے گی ایک طرف آپ کے وہ سیاسی شوبدہ باز ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پالسیاں اچھی تھی جب ہم دھڑا دھڑ کرزے لیتے تھے اور جب ہم فضول خرچیاں کرتے تھے جب ہم کرپشن کرتے تھے ان سیاسی شوبدہ بازوں کی باتیں سنیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے ایک شخص جو ہے آپ کے شباز شریف صاحب وہ غریب آدمی کی بات کر رہے ہیں اور غریب آدمی کی بات ان کے دل میں غریب آدمی کا کیا دھرد ہے لیکن جب ان کے ٹی ٹی کیس کو دیکھتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ ان کی غریب آدمی سے اتنی ہمدردی ہے اسی لئے انہوں نے اپنے دفتر میں کام کرنے والے غریبوں کے ایکاؤنٹ میں اربوں رویہ ڈلوا دیا عوام سے اپیل ہے سیاسی شوبدہ بازوں کی باتوں پر کار نہ دھریں بہت جلد راول فنڈی میں سہت کارڈ کا اجراء کرنے جا رہے ہیں اکتیس مارچ تک پورے پاکستان کو سہت کارڈ کی سہولت محسن ہوگی پنجاب میں ترکیاتی منصوموں کا جال بچھایا جا رہا ہے کسی سیاسی شوبدہ بازی معاشی ڈاکٹر کی طور پر ٹوٹ کے آسما رہے ہیں ماضی میں بھی حکومتیں آئین ایس روگاہ میں جاتے رہیں پی ٹی آئی کے حکومت جھوٹ اور سچ کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے ترجمان حکومت پنجاب حسان خاور کی نیوز کانفرنس مہگائی کے خلاف اپوزیشن کہتے جا نون لگی کارکنوں کا مراوط سنڈی میں مظاہرہ حکومت کے خلاف شدید نارے بازی مظاہرین نے پیش ہونے والے منی بجٹ کو مسترد کر کیا آج اس وعدے کو یاد کرانے کے لئے کٹھے ہوئے جو سیلیکٹر وزیراعظم نے کیے نون لگی راحمہ حسن اقبال کا صوبہ ہزارہ تحریک کے احتجاج سے خطا بولے سیلیکٹر وزیر یوٹر لے کر سو گئے امران خان نے نوے دن میں جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا اعلان کیا تھا دو سال سے یہ معاملہ کمیٹی کے سرد خانے میں پڑا ہے مسلمی گنون پارلیمنٹ کے اندر بھرپور آواز اٹھائے گی ہزارہ کی لوگوں کا پاکستان بنانے میں عظیر زیرتات ہے انٹی ایم اے اپھارٹی ناکان وزیراعظم ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کرے سلامبان دھائی کورٹ کے حکم ساہن امری پر وزیراعظم کو آئندہ ہفتے اطلاق بھی بلانے کا حکم حضارت کی انڈی ایم اے کو 21 جنوری تک رپورٹ جمع کرانے کی حضار سانہ امری میں علاقتوں کی سب ذمہ دار ہے تقریح سب کرتے ہیں کانون پر عمل نہیں ہوتا سیڈرسیز اترمی اللہ کیلما کی صورتحال پر ہونا تھی چیئرمنٹ کمیٹی رانہ ترویم کورم پورا کیے وغیر اجلاس شروع نہ کیا جائے رکن کمیٹی نوید کمر ملک بھر میں کرونا کا پارہ ہائی موہک وارث ایک بار پھر موزور 24 کھنٹے میں کرونا کے مزید تین ہزار انیس کیسز موہک وارث کرونا سے مزید پانچ افراد جانبھا کرونا سے جانبھا کفراد کی تعدہ تیٹھائیس ہزار نو سو بانوے ہو گئی مصبت کیسز کی شرعہ چھے اشاریہ ایک دو سی سکرکہ کل وزریعہ امرانسان نے آئی ایس آئی ہیڈ کوچر کا دورہ کیا ارمیٹیز ڈی جی آئی ایس آئی اور ٹیم نے وزریعہ اظم کو افغانستان کی بضلتی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی ہمارا مقصد افغانستان میں سہکم یقینی بنانا ہے اس مقصد کے لئے پاکستان نے بہت کام کیا آج دنیا پاکستان کے نقطہ نظر کے قریب آ رہی ہے وزیر اطلاف فواج چوبری شہباز شریف کے خلاف ایف آئی اے ملی لارڈرنگ مقدمے کے خلاف درخواست خارج بنیاد پر مسترد کر دی ایک ہی معاملے کی تحقیقات دو انویسٹیگیشن ایجنسیا نہیں کر سکتی کیس میں نیب اور ایف آئی اے نے بھی تحقیقات کی وکیل امجد پر وید آپ نے صرف ایف آئی اے کے تحقیقات کو چیلنج کیا نیب کا معاملہ دیکھے بغیر کیسے کہہ سکتے ہیں معاملہ ایک ہی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کوک کے ریب آنس ناظرین جوکیوں قتل کیس ایڈیشنل جسٹرک این سیشن جل ملی کی عدالت میں قتل کیس کی سوا نامزد پانچ ملزمان عبوری سمارت منصوب ہونے پر احاطہ عدالت سے فرار ملزمان پر ناظرین جوکیوں کو فارم ہاؤس پر لانے اور تثبت کرنے کا ازام ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے چیف جسٹس کی تائمناتی جسٹس عمرہ تابندیال دو فربی کو چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھائیں گے وزارت قانون نے نئے چیف جسٹس کی تائمناتی سمری پر کام شروع کر دیا وزارت قانون سمری تیار کر کے صدر مملکت کو بھیجوائے کی صدر کی منظوری کے نوٹفیکیشن جاری ہوگا موجودہ چیف جسٹس گزارہم یکم فربی کو ریٹار ہو جائیں گے جسٹس عمرہ تابندیال سولہ ستمبر دو ہزار دیس تقشیف جسٹس رہیں گے پویٹا میں حکومت اور ینگ ڈاکٹر اسوسییشن میں مذاقرات کا پہلا مرحلہ کامیاب حکومت کا گرفتار ڈاکٹرز اور پیرامیدکل سراف کی رہائی کیران سرکاری اسپتالوں میورجنسی سرویس بھی بحال ینگ ڈاکٹرز کا ٹراما سینٹر کھولنے کا اعلان حکومت نے مطالبات تسلیم کیے تو احتجاز ختم ہوگا پر نہ دوبارہ احتجاز ہوگا ینگ ڈاکٹرز ائر ہیڈکوارٹر اسلامباد میں تقسیم احزازات کی تقریب کھینکات پاک تضائے کے قابل فخر افسران کو احزازات سے نوازا گیا نائب سربرا ائر مارشل سید نومان علی تقریب کے ممانے خصوصی تھے ایک سو چھوچھویس افسران جے سیوز ائر مین اور سیویلینز کو نیول تاریخی اسناس سے نوازا گیا بیس یونین کمیشن افسران کو تقمہ خدمت ملٹری درجہ دوم سوئم دیئے گئے ترجمان پانس تضائیہ بھارت میں مسلمانوں کا نسل کشی کی امرجنسی الڈ جاری بھارت اس وقت مسلمانوں کی نسل کشی کے آٹھویں مرہے میں ہیں بھارت مسلمانوں کی مکمل نسلی پامالی سے صرف اس قدم دور ہے آر ایس اس نفرہ سے بھری ناسی درس کی تنسیم آر ایس ہٹلر کو کراہتی ہے جوہری جنگ کی روک تھام پر پی فائف کا مشترکہ بیان مصفت بیشرف یہ مفاہمت تصویراتی اس کا احکام کیلئے اقتماعات کی راہ ہمار کر سکتی ہے جوہری ادم پھیلاؤں کے مقاسد کی حمایت کرتے ہیں جوہری اتھیاروں کے غائر راہی سوال کے خلاف موثر اقتماعات ناگذیر ہیں ترجمان دختر خارجہ ہائپر سانش میزائل تجربہ امریکہ نے شمالی کوریا روس پر پابندیا آئیت کر دی شمالی کوریا کو چھے روس کی ایک کمپنی پر پابندی آئیت کی گئی کمپنی میں میزائل کیلئے درکار مواد تین سے شمالی کوریا پہنچایا واجبات کی ادم ادائی کی ایران سمید آٹھ ممالک اقفا متحدہ میں ووٹنگ کا حق مواطر ایران کی ضمہ اٹھارہ میڈین ڈالر اور وینزویلا کی ضمہ انتالیس میڈین ڈالر واجب للاد ہیں وینزویلا سودان انٹیگوا کانگو پیانا نیو گینی کا حق رائدہ ہی بھی مواطر خبر جنسے یوکین پر کب سے کا معاملہ دو عالمی طاقتے عام میں سامر روس کشیدگی میں کمی کرے اور سفارتکاری کا راستہ احتیار کرے امریکہ کی اپیل روس نے تصادم کا راستہ احتیار کیا تو اس کے نتائج تباہ سنوں گے امریکی نائے وزیر خارجہ نیٹو کی روس کے قریب موجود کی ناقابل قبول ہے روس چاہتا ہے نیٹو کے ساتھ انعزاد کا کوئی حل نکالا جائے روسی نائے وزیر خارجہ بیرون ملک سے پاکستان آنے والوں کے لیے کرنٹینہ پالیسی منصوب کرونا پاسٹری وفرات کو نئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا کرونا مصبت مسافر گھر پر دس روز کرنٹینہ کریں گے سرکاری کرنٹینہ سنٹرز بھی موجودہ مسافروں کو گھر منتقل کیا جائے گا چارہ صوبہ سیول آویییشن آتھارٹی کو نئی ہدایات چاہے امریکی خام تیل دو ڈالر مہنگا 81 ڈالر فی بیرل پر پروپ برطانی خام تیل ایک ڈالر ستر سینل مہنگا 83 ڈالر ستر سینل فی بیرل پر پروپ پشاور میں تجاوزات کی بھرمار پشاور میں خواتین کا پیدل چلنا بھی محال رہی صحیح قصد ریڈی بانوں نے پوری کر دی سڑک کی سارڈوں پر غیر کانونی ریڈیوں نے گاڑیوں کو بریک لگا دی شہری منظر مقصود پر دیر سے پہنچنے لگے عبامی اور سمادھی حلقوں کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ جاوزات وغیرہ جو ہیں مطلب یہ فٹ پارٹس وغیرہ پر جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں یا پھر چھابری فروج ہوتے ہیں فی میلز جو ہیں اکثر بچوں کو لے کر فٹ بات پر چل رہی ہوتی ہیں تو یہ تجاوزات پڑے ہوتے ہیں اس چیز پہ تو پھر ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس چیز کا ابھی عوام کو بہت زیادہ مشکلات قائم ہو رہے ہیں یہ جو سڑکوں پہ بائیک کڑے ہوتے ہیں اور سائڈوں پہ پھر گاڑی بھی کڑی ہوتی ہے کمیٹی والی گاڑی آ جاتی ہے تو وہ ایک بار گزر جاتی ہے کوئی بھی ہوتا ہے نا وہ سائڈوں پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بارے وہ واپس دوبار نکل آتے ہیں پھر پات پہ بیٹھے پاس روٹ پہ گاڑیا کلتے ہیں ہمیں بہت سخت تکلیف ہیں ان لوگوں کی وجہ سے لڑائی جگڑے زیادہ ادھر کا معمول بن گیا جی آر بھارت کی ریاستی دہشت گردی مصوصہ جمعہ کشمی میں موزی سرکار کی قابض پوچ نے بربریت کی انتہار کر دی صلاح کلگاہ میں ایک اور کشمیری ظالمانہ تشدیف سے نوجوان شہید متعدد زخمی بھارتی پوچ نے نام نہار سرچ آپریشن کی آرگو نے نوجوان کو انشانہ بنایا کشمیری بھی اثر دی